تیس نمیمبر کو ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ پی ڈی ایم رہنما اور انتظامیاں آمنے سامنے آگئے جلسے کی اجازت نہ ملنے پر رہنما اور کارکنان مشتل پولیس اور پی ڈی ایم کارکنان مطلق قلامی قلعہ قونا قاسم باق کے راہ میں حل لکاوٹیں بھی آڑے نہ سکیں مظاہرین لکاوٹیں توڑ کر قلعہ قونا قاسم باق میں دعفل تالہ توڑ دیا گیا بیریئر اور کنٹینرز بھی ہٹا دیا گیا یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں قلعہ قونا قاسم باقی یہ مناظر ہے انتظامیاں اور کارکنان میں ٹھن گئی ہے آمنے سامنے آگئے ہیں بیریئر ہٹا دیا گئے ہیں تالہ توڑ دیا گیا ہے اسٹیڈیم کا اور تالہ توڑنے کے بعد تمام کارکنان جو ہیں اس وقت وہ قلعہ قونا قاسم باقی اسٹیڈیم میں منتقل ہو چکے ہیں یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں تیس نمیمبر کو ملتان میں پیڈیم کا جلسہ پیڈیم رہنمہ انتظامیاں آمنے سامنے آپ کو آگاہ کریں تیس نمیمبر کو ملتان میں پیڈیم جلسے کے حوالے سے پیڈیم رہنمہ اور انتظامیاں آمنے سامنے آ چکے ہیں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر رہنمہ اور کارکنان مشتل ہو چکے ہیں پولیس اور پی ٹی ایم کارکنان میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے جبکہ قلعہ کوہنا قاسم کی راہ میں حل رکاوٹے بھی آڑے نہ آسکی مظاہرین رکاوٹے توڑ کر قلعہ کوہنا قاسم باگ میں داخل ہو گئے تارہ توڑ دیا بیریر اور کنٹینرز بھی ہٹا دیے گئے ہیں مولتان میں سیاستی درجہ حرارت اور روج پر پہنچ گیا قلعہ کوہنا قاسم باگ میں پی ٹی ایم کے کارکن موجود ہیں کارکنوں کی جانب سے اگلے دو دن تک کلے میں ہی رہنے کے لیے تیاریوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کارکنوں کی لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے آپ کو ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مولتان میں سیاستی درجہ حرارت اور روج پر پہنچ گور گیا قلعہ کوہنا قاسم باگ میں پی ڈی ایم کے کارکن موجود ہیں کارکنوں کی جانب سے اگلے دو دن تک کلے میں ہی رہنے کے لیے تیاریوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کارکنوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے کارکنوں آج صبح باگ کا تالہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے کرٹینز ہٹا دیے گئے بیرر توڑ دیے گئے اور تمام کارکنان نے اب یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ تیس نمیمبر کے جلتے چک وہ قلعہ کوہنا باگ کے اندر ہی موجود رہیں گے اور ان کے کھانے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات حاصل کریں گے امجد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد ملک کہیے گا ابھی دو روز باقی ہیں تیس نمیمبر کے جلسے کو کارکنان ابھی سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ادھر سٹے کریں گے کیسا سماح ہے کتنا جوش دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل عمران سرد موسم ہے ملتان کا اور جو کہ ٹمپریچر ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہائی ملتان میں ہمیں نظر آ رہا ہے اگر بات کرتی ہیں قلعہ کو ناکاسیم باگ سٹیڈیم کی تو ایک بڑا سٹیڈیم ہے جو اس کے اطراف جو انتظامے کے جانب سے کنٹینرز لگا دیئے گئے تھے ایک روز قبل آج جو کہ پی ڈی ایم رہنماوں کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئے اس کے بعد جو کارکنان ہے جلسہ گاہ کے اندر ہے اس کے علاوہ مسلمی قنون کے جو ورکر سے کارکنان تھے وہ بھی گھنٹہ گھر چوک پہ پہنچے اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام فے کے اے این پی کے کارکنان جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ٹولیوں کی شکل میں یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے رکاوٹیں ہٹائیں رکاوٹیں ہٹانے کے بعد وہ یہاں پہ پہنچے جس میں اگر بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ریلی کی قیادت کر رہے تھے علی موسیٰ گلانی کر رہے تھے اس کے علاوہ علی حیدر گلانی علی قاسم گلانی اور سابق ایم این اے سید عبدالقادر گلانی اور پارٹی اوہ دیدران اور ورکرز کسی تعداد میں اس کے اندر شریک تھے اس وقت جو سٹیڈیم کے اوہر حال میں صورتحال آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرا کیمرامین دکھائے تو اندھیرہ ہے کافی کچھ جنریٹر جو تھے چھوٹے جنریٹر جو پارٹی جو ورکرز ہیں وہ اپنی مدد آپ کے طے جہاں پہ لے کے آئے ہیں کچھ لائٹنگ تو جہاں پہ کی گئی ہے مگر دور دور تک ابھی بھی اندھیرہ چھایا ہوئے ہیں انتظامات کو حتمی شکل دی جاری ہے اور جو خاردار تاروں کا لگانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی پرچم ہیں وہ بھی لگائے جارے ہیں اس وقت مجھے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے اے این پی کے جو پارٹی پرچم ہیں وہ واضح طور پر نظر بھی آ رہے ہیں اور دوسری جانب جو کارکنان ہے ان کا جوش و جذبہ بہت زیادہ روج پر ہے کچھ دیر پہلے پی ڈی ایم رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی ان کا یہی کہنا تھا کہ جلسہ ضرور ہوگا حکومت جو ہے انتظامیہ جو ہے وہ کنٹینرز کھڑے کر رہی ہے مگر ہم نے کنٹینرز بھی ہٹائے اور اس کے باوجود جہاں پہ اب جو جلسہ ہے تیس نومبر کا ہوگا اور اب سے ہی جلسہ یہ جو ہے شروع ہو چکا ہے تمام تر جو تیاری ہیں ان کو حتمی شکل دی جاری ہے اور کارکنان جو ہیں رات کو یہیں پہ سٹیک کریں گے دو دن اور تیس نومبر کا جلسہ یہیں پہ ہی ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر کارکنان بھی ہیں ورکرز بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری عملتان کے انہوں نے بھی آج جو رکاوٹیں ہٹائیں اس وقت ان کا ہاتھ بھی زخمی ہے ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں سر بتائیے گا کہ جلسہ تیس نومبر کو ہونے جا رہے ہیں کتنی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ آپ موجود ہیں سٹیڈیم کے اندر آگے کیا پلاننگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنانوں نے اپنے لیڈروں کے قیادت میں یہ ہزاروں کارکنوں نے جب اسٹیڈیم میں انٹر ہوئے ہیں یہ حکومت کے موہ پہ تماشا ہے اور حکومت کو یہ وان کر رہے ہیں کہ اپنے اچھیت کنڈوں سے باز آ جائیں اچھیت کنڈے نہ کریں یہ جلسہ آج سے شروع ہو گیا جلسہ ہو گیا اور پبلک اور عوام کی جیت ہوئی ہے آج جس طرح عوام ادھر آئی ہے یہ میسیج ہے بنی گالا کے پرائیم منسٹر کو اور وہ قرائے کے ترجمانوں کو یہ میسیج ہے کہ وہ اپنے اچھیت کنڈوں سے باز آ جائیں ایسی ہزاروں ایف آئی آر دے دیں پورے ملتان شہر ساؤت پنجاب پہ لاکھوں ایف آئی آریں دے دیں تیس مومبر کا جلسہ ہر حالت میں ہو گیا ہے اور آج سے شروع ہے جلسہ اور انہیں یہ وان کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے کوئی اچھیت کنڈے کیے سی پی اور ڈی پی اور جب یہ قرائے کے ترجمان جو ٹی وی سکرین پر بھونک رہے ہیں انہیں اموان کرتے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ کارکنان کی ہم پہ سونے کی بھی پلاننگ ہے کہ دو دن یہیں پہ اسٹیک کرنا ہے تو اس حوالے سے کتنے انتظامات کیجئے ہیں سارا ہم اپنے حق کے رستے پہ لکھ لیں اٹھا چونوں کے خلاف چینی چونوں کے خلاف ہم یہ جہات سمجھ کے یہاں بیٹھیں گے بسترے جتنے انتظام ہوئے وہ بھی دیے جائیں گے نہ بھی بسترے ملے تو ہمیں ایک مشن ایک نظریہ کے لئے لکھ لیا اور ایک میں میں ایسی دینا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے طرف سے کہ ہوش کے نخون لے چیپ منیسٹر اگر کوئی حرکت کی کوئی کریک ڈاؤن ہوا اس کا کوئی نقصان ہوا تو ڈریکٹ نیازی اور چیپ منیسٹر پہ پرچہ ہوگا کسی کارکن کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا سارا نقصان کے ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہوگی جو کہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں وہ خاصہ پور جوش بھی ہیں اور حکومت کے خلاف برہم بھی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ملک واسف کھوکر صاحب موجود ہیں یہ بھی سینئر اینما ہے پیپلز پارٹی سر بتائیے گا آج بڑا کارکنان کی جانب سے ریلی بھی نکالے گئی یہاں پہ آپ پہنچے ہیں کیا کہیں گے اس پورے سینیریو کے حوالے سے جلسے کو کتنا کامیاب آپ سمجھ رہے ہیں لیکن سر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیڈران نے آج سے کوئی دو ماہ پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں پور امن طریقے سے جلسہ کرنے دیں یہ پھر ہمارے آگے رکاوٹیں یہ وہ آج ان کو اتنا پتہ چال گیا ہوگا کہ دو دن ابھی رہتے ہیں جس طرح ہم نے رکاوٹیں ہٹائی ہیں اور چتنی مرضی رکاوٹیں یہ دے دیں ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ مرنے والے ہیں یہ حوالاتیں جیلیں یہ پرچے یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے ہم یوسیف رضاگ گلانی کے ورکرز ہیں اور انہوں نے وہ پاکستان ملتان کی شان ہے ان کے لیے ہمارا خون کا ایک قطرہ بھی حاضر ہے اور جلسہ جتنا مرضی یہ کوشش کرنے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی جلسہ تیس نومبر کو ہو کے رہے گا جی بالکل جو پی ڈی ایم کے کارکنان ہیں ورکرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ تیس نومبر کا ضرور ہو کے رہے گا دوسری جانب جو انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دی جاری ہے انتظامات کو بقیدہ طور پہ جو کہ ایم پی ہیں علی حیدر گلانی اس کے علاوہ علی قاسم گلانی اور علی موسیٰ گلانی جو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں مکمل طور پہ تمام انتظامات کو اپنے نگرانی کے اندر تمام جو انتظامات ان کو حتمی شکل دی جاری ہے اور کل بھی مزید جو چیزیں ہیں یہاں پہ لائی جائیں گے اور جو سٹیج ہے اس کو مکمل تیار کیا جائے گا کارکنان جو ہیں ان کے آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے دن کو ایک بڑی ریلی نکالی گئے جو پی ڈی ایم کی جانب سے مختلف چوکوں سے مختلف چراؤں پہ سیکیورٹی بھی ہائی الڈ تھی پولیس کے الکار تائنات کیے گئے تھے بقیدہ طور پہ حفاظتی شیلڈز پہنی ہوئی تھی حفاظتی ہیلمٹس پہنے ہوئے تھے مگر ہم نے جو دیکھا کہ جو کارکنان تھے پی ڈی ایم کے وہ کسیر تضاعت کے اندر موجود تھے انہوں نے بڑے آسانی سے جو رکاوٹیں تھی ان کو ہٹایا دو کنٹینرز کو وہاں سے ہٹایا گیا دو کنٹینرز کو ہٹایا رکاوٹیں ہڑائیں اور باق کے اندر پہنچ کے اندر بہتر آپ نے بلکل بجا فرمایا ہے اور تفصیل ہم بتا بھی رہے تھے یہ کہی گا آج ہم نے دیکھا کہ سعید غنی جو ہیں انہوں نے بھی گراؤنڈ کا دورہ کیا تھا عبدالغفور حیدری بھی پہنچے تھے اب سے کچھ دیر پہلے جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ رانا صلی اللہ علیہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی اہم شخصیات جو ہیں جو پہنچ چکی ہیں اب یہاں پہنچنے والی ہیں اب سے کچھ دیر بعد وفاقی وزیر ہے مسلمی قنون سے اور ملتان ڈیویجن کے صدر بھی ہیں اپنے مسلمی قنون سے اور اس کے علاوہ علی قاسم گلانی نے بھی پریس کانفرنس کی جمعیت علمہ اسلام فیقے کار جو عددران تھے انہوں نے بھی اس پریس کانفرنس کے اندر شرکت کی ان کا یہی کہنا تھا کہ رانا صنعولہ جو ہیں مسلمی قنون کے مرکزی سینئر رہنما وہ جہاں گئے اس کے علاوہ دیگر جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی شرکت کریں گے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو عددران ہیں وزراء ہیں ان کا ملتان میں پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اگر بات کرتے ہیں تو سابق گپی سپیکر ہیں پاکستان کے فیصل کریم کنڈی وہ ملتان میں پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ صوبائی وزیر تعلیم ہے سندھ کے سعید گنی صاحب وہ بھی یہاں ملتان میں پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ جو کہ دیگر قیادت ہے مولانا فضل رحمان ہے ایک جلسے کے اندر شریک ہوں گے ایک بڑے کافلے کے اندر شریک ہوں گے جو کہ سکھر سے اپنے کافلے سے ملتان میں پہنچیں گے اور جہاں بھی پڑاؤ کریں گے ان کے کارکنان جو ہیں جلسے کے اندر شریک ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ملتان کے اندر ملتان کی سیاست سے ان کا آغاز ہونے جارہا ہے انٹری ہونے جاری ہے وہ ہے آسوا بھٹو زرداری جن کا پیپلز پارٹی ایک سرپرائز دینا چاہتی تھی اور آسوا بھٹو زرداری ملتان کے اندر جلسے کے اندر شریک ہوں گی اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ مریم نواز وہ بھی شریک ہوں گی دیگر مولانا فضو ریمان ہوں گے اوچکزائی صاحب ہوں گے این پی کی قیادت ہوگی ایک ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا جم مگا فیڈ جو ہے پی ڈی ایم اکٹھا کرنے میں کام جاب ہو جائے گی ایک بڑا جلسہ ہو سکتا ہے دوسری جانب ابھی بھی انتظامیہ جو ہے خاصا متحرک نظر آ رہی ہے جو کنٹینر لگائے گئے تھے گراؤنڈ کے آس پاس کوئی پچیس سے زائد کنٹینر تھے پی ڈی ایم کے جو ورکر سے انہوں نے دو سے تین کنٹینرز کو ہٹایا بعد میں جو کنٹینرز ہیں دوبارہ ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے دکھائی تیر رہی ہے آپ پر امجد ملک ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے رکھ کریں گے وسیم شہزاد کی جانب بتائیے کہاں کہاں پر موجود ہیں انتظامیہ سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ انتظامیہ کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں اور انتظامیہ حرکت میں ہیں کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں اوورال آپ ملتان کی برکل امران اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن پی ڈی ایم کے لیے بڑا ہی سود مند اس حوالے سے ثابت ہو سکا کہ آج کے دن جو پی ڈی ایم کے کارکنان ہیں وہ جو بریئرز لگائے گئے تھے جو کنٹینرز لگائے گئے تھے ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو کل پتیس سے زائد کنٹینرز جو ہے وہ ان کے چھے راتے ہیں جو قلعہ کونہ کاسم باگ کی طرف جاتے ہیں جن کو مکمل طور پر پند کر دیا گیا تھا لیکن آج کا دن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے ایک سود مند ثابت ہوا کہ پی ڈی ایم کے کارکنان نے کنٹینر ہٹانے میں کامیاب ہوئے اور اس کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے اس کے بھی تالے توڑے گئے جس کے بعد مرکزی کی قیادت جنہوں نے یہاں پر پہنچ کر جلسہ جو ہے وہ کرنا ہے ان کے ساتھ جو کارکنان ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے جن میں صادق صوبائی وزیر چہدری عبدالوحید عرائق کے ساتھ ساتھ علی موسیٰ گلانی علی حیدر گلانی عبدالقادر گلانی علی قاسم گلانی سابق وفاقی وزیر عبدالرحمن کانجو صوبائی وزیر تعلیم سید غنی سابق ایمین شیخ تاریخ رشید ملک واصف کھوکر خادر ازوان عالم شاہد رضا صدیقی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے بڑے کارکنان جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے جلسہ گاہ کے اندر جو ہے آپ پڑاو ڈالا آج کدیمی حوالے سے سورمن ثابت ہوا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اور ہمارے ساتھ امجد ملک موجود تھے آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں بیریز ہٹائے گئے اور قلعہ کونہ قاسم باق میں مطمئن مجدل کارکنان جو ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں سیاسی پارہائی جو ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ملتان میں قلعہ کونہ قاسم باق میں بی ڈیم کے جلسے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے اطلاعات ہے کہ حکومت ملتان میں جیالوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن کرنا چاہتی ہے جیالوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو ملک کے کونے کونے میں احتجاج کیا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یومی تاسیس ملتان میں ہی ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیئرمن بلاول بھوٹو زرداری کا رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اطلاعات ہے کہ حکومت ملتان میں جیالوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن کرنا چاہتی ہے جیالوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو ملک کے کونے کونے میں احتجاج ہوگا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے یومی تاسیس ملتان میں ہی ہوگا جیالوں کو تکلیف پہنچی تو ملک کے کونے کونے میں احتجاج ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھوٹو زرداری کا رد عمل اطلاعات ہیں حکومت ملتان میں جیالوں کے اخلاف ٹریک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے بلاول بھوٹو کی جانب سے ایسا کہا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جیالوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو ملک کے کونے کونے میں احتجاج ہوگا ڈیڈی خان میں سابق لگی ایم پی اے عبدالعلم شاہ کی گرفتاری کے معاملہ سابق ایم پی اے سید عبدالعلم شاہ کا ڈاڈ پل پر احتجاج کا اعلان سابق ایم پی اے سید عبدالعلم شاہ کا کہنا ہے کہ کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کریں گے اس حوالے سے مزید جانیں گے آشر اشفاق سے آشر اشفاق اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا ڈیرہ غازی خان میں بھی کاروائیں پولیس کی جانب سے شروع کر دی رہی ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما سید عبدالعلم شاہ کی رہائش گاہ پر بھی پولیس پہنچی ایم ہمارے سابق شاہ سابق موجود ہیں مزید ان سے ہم بات کر لیتے شاہ جی بتائیے گا کارکنوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے آپ کے گھر بھی سنے پولیس پہنچی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جمہوری گورنمنٹوں میں اور جمہوری ملکوں کے اندر اتجاز کرنا سیاسی پارٹیوں کا حق ہوتا ہے حکومت جب کریک ڈاؤن کرے جب کوئی وائلیشن کرے نہ ہم نے ایس او پیس کی وائلیشن کی نہ ہم نے کوئی اور کی آج میرے گھر پر ہمارے دو ڈھائی سو عدداران موجود تھے میٹنگ ہو رہی تھی اس دوران چاروں طرف سے میرے گھر کو پولیس نے گھیر لیا اور تیس پہ تیس پولیس والے داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو عریش کرنے آئے ہیں ہم نے کہا شوق سے کریں لیکن اس سے پہلے ہمارے خلاب کوئی ایف آئی آر ہے کوئی ریپرٹ ہے تو ضرور ہمیں دکھائیں ہم گرفتاری دیں گے آپ کو انہوں نے کہا نہیں جی آپ بس ہمارے ساتھ چلیں ہم نے کہا ہمت ہے تو گرفتار کر لو ہمارے دوست تیار ہوگے کارکونان اس کے بعد وہ وہ دس مند کے بعد کھڑے ہو کر اب اطلاع ملی ہے کہ ہمارے سابق ناظم حبیب لغاری مرہوم کے بیٹے کو پولیس اٹھا کر لے گی ہے میرے ایک پرانے ساتھی عزیز سید ناصر شاہ صاحب کو پولیس اٹھا کر لے گی ہے اور ہمارے مختلف دوستوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں آٹھ بجے ہم پول ڈاٹ کے اوپر اتجاج کریں گے اور انشاءاللہ تیس تاریخ کو ہم بھرپور طریقے سے پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کریں گے ان کی جرت ہے روک سکے تو روک لے میں آج بھی کھڑا ہوں آئیں گرفتار کر سکتا تو کر لیں ہم نہ ڈریں نہ کبھی ڈریں گے کیونکہ ہماری جنگ نہیں یہ یہ عوام کی جنگ ہے ہمارے ان سے مطالبہ ہے کہ ہم جلسے ختم کر دیتے ہیں پیٹرول کو دوہزار اٹھارہ کی قیمت پر لے ستارہ کی قیمت پر لے آئیں گھی کو چینی کو دال کو آٹے کو ڈالر کو ہر چیز کو مہنگائی کو واپس لیں آئیں ہم اپنے گھر بیٹھ جائیں گے لوگوں کو ہم بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتے دیر پاکستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ پاکستان میں جسمانی جرائم بڑھتے جا رہے ہیں لا ڈرڈر کے سوچیشن خراب ہو چکی ہے حالت ظاہر ہماری یہ ہے کہ ہمیں اب اغوانستان نے تین کروڑ ڈالر امداد کے دیئے ہیں یہ ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اب ہم اتنی نیچلی سطح پہ آگے اس نئے پاکستان میں کہ ہمیں اغوانستان جیسے غریب ملک سے جس کی ہم ساری عمر امداد کرتے آئے ہیں آج اس سے تین کروڑ ڈالر لے کے ان کو ڈوب مرنے کا مقام ہے اس شخص کا جو کشکول کہتا توڑ تو گھر کشکول لے کر اغوانستان تک بھی امداد لے تکیم رہا ہے جی بلکل لیگی رہنما سید عبدالعلیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ ان کے اپنے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے پولیس کی جنب سے کارکنان کہ ہونے کے باعث پولیس گرفتار نہیں کر سکی ہے لیکن ان کی جنب سے اعلان کیا گیا ہے آپ سے کچھ دیکھ ٹھیک ہے آشر اشفاق بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سبائی وزیر زراد پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کی زیر صدارت خانوال میں اجلاس ہوا اجلاس میں سبائی وزیر نے پی ڈی ایم جائی تباطلہ خیال کیا مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نظیم مغل سے نظیم بتائی گا کیا کہنا ہے ان کا اکاموں کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی گئی ہے تو میٹنگ کی ہے سبائی وزیر زراد حسین جہانیہ گردیزی صاحب زیر صدارت میٹنگ مرکی دوجہ مزید فرم بات کر لیتے ہیں سبائی وزیر زراد حسین جہانیہ گردیزی صاحب ہمیں سے موجود ہیں سجیم بتائے گا کہ زلہ بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی گئی ہے تو کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے زرادی ترقیاتی کاموں کا جائزہ کے لیے میٹنگ کی گئی ہے اور یہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ریگولر فیچر ہے کہ ہم ڈسٹرک ڈیویلپنٹ کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں جس میں تمام ترقیاتی پروجیکٹس کا جائزہ لگی ہیں اور آج بھی اسی سلسلک میں یہ تھا اور آج میں مطمئن ہوں اس بات سے کہ جتنے ریلیزز ہوا تھے ان ریلیزز کے مطابق پروکریس جو ہے وہ کافی بہتر رہی ہے اور جو خاص طور پر بڑے پروجیکٹس تھے ان میں جو ریلیزز تھے کئی ایسے ہیں جن کے لیے مزید فنڈز کے لیے آج ہم نے ہدایت جاری کی ہیں کہ میک میں ڈیمانڈ جنیٹ کرے تاکہ ان پروجیکٹس کو جلد ختم کیا جائے دوسرا یہاں پہ ٹرومہ سینٹر ڈسٹک ہیڈکورٹر ہسپٹل میں جو کافی عرصے سے نامکمل تھا آج ہم نے اس کے پہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ اب ہر حالت میں اس کو نیکس میٹنگ کے پہلے پہلے اس کو فنکشنل ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہیل سیکٹر میں کچھ اور سکیمز ہیں جو اب فنکشنل ہو گئی ہیں ریلیزز کو فنکشنل ہوئے ہیں خاص طور پر ریلیزز کی کوکڑھٹا کا میں ذکر کروں گا اور بھی سکولز کی بھی سکیمز کو ہم نے ریویو کیا ہے سڑکوں کے بھی سکیمز کو ریویو کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کیا ہے ہم نے کہ اور کون سی ایسی اہم سکیمیں ہیں جو آئندہ کے لیے ٹیک اپ کی جائیں سر یہ بتا یہ کہا کہ تیس نومبر کو ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہونے دیں گے تو سٹیڈیم میں پانی بھی چھوڑ دیا گیا کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیا گیا لیکن میڈیم جماعتیں کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہوگا سڑکوں پر ہوگا کارکنان نکلیں گے تو حکومت کیا دیکھ رہی ہے کس طریقے سے کنٹرول کریں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی جو سیکنڈ لہر آئی ہے وہ کافی سیریس ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں بھی اس کا شکار رہا ہوں ہمارے ڈسٹر کے ڈسٹر کمیشنر لیز میرے زلے کی یونین کونسلز ہیں میں ان کی صدور ان کی جنرل سیکٹری اور ان کی جو انفرمیشن سیکٹریز وہ ساتھ لائی ہوں آپ نے اور میرے ساتھ زلے کی جو زلے کی انفرمیشن سیکٹری ہے فریال چو ادری وہ بھی میرے ساتھ ہے نائف صدر زلے کی وہ بھی میرے ساتھ ہے ہمارا آج یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اکیس سال مجھے تو ہو گئے ہیں اکیس سال کی رفاقت ہے میری نون لیگ کے ساتھ میں نے بہت نون لیگ میں کام کیا ہے سب صحافی جانتے ہیں اس بات کو میرے جو جلسے جلوس ریلیاں جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں سب کو اس چیز کا علم ہے کبھی چھپا ہوا نہیں ہے یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں میری اتنے سالوں کی یہ رفاقت ہے لیکن تین ماہ سے جو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو بیانیاں ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ملیم نواز کا میاں نواز شریف کا اس بیانیاں کو ہم مسترد کرتے ہیں میرے ساتھ جتنی خواتین ہے وہ بھی اور میں بھی کیوں یہ ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز پاکستان آرمی اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے خواتین اس کی میں اور میری ساری خواتین کی بھرپور مضمت کرتے ہیں میرے تین ہزار سے بھی زیادہ چار ہزار میرے ووٹ ہیں اپنے علاقے میں تمام جگہ پہ میں اتنے ووٹوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ میں جو اپنی پارٹی کو میں نے ووٹ دلوائے ہیں اور ہمیشہ اپنی پارٹی کی جو ہے خدمت کی ہے لیکن اب یہ میری پارٹی نہیں رہی ہے کیونکہ میں جو ہے ان کے بیانیاں کے ساتھ نہیں چل سکتی جو بھی پاکستان کے فوج کے خلاف بولے گا میں اس کا مطلب بھی ہے وہ پاکستان کے خلاف بولے گا اور اس سے پروسی ملک جو بہارت ہے ہمارا دشمن وہ ہر وقت اس میں رہتا ہے اس نظر میں رہتا ہے کہ کوئی مجھے بات ملے اور میں جو ہے وہ دشمن اناثر جو ہیں وہ فیدہ اٹھا رہا ہے وہ ہم سے وہ تو کب سے دیکھ رہا ہے اور اس بیانیے نے ہمارے ملک میں لا قانونیت خانہ جنگی اس کا خطرہ کر دیا اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جس کی وجہ سے بیرونی جو ملک ہمارا ہم سائے وہ ہمارا دشمن ہے وہ دیکھ رہا ہے سب وہ اسی طرح سے جو جڑے ملک کی کھوکھلی کی گئی ہیں باہر کے جو ہے ملک وہ ہم پر ہیوی ہو گیا ہے پنجاب بار کاؤنسل کے انتخابات کے لیے بوٹوں کی گنتی جاری ہے بہاولپور جلے میں آٹھ پولنگ اسٹیشن پر امیدواروں کے بوٹوں کی گنتی جاری ہے مکلہ ڈسٹی کورٹ ہاتھے میں ریزلٹ کا انتظار کرنے میں مصروف پنجاب بار کاؤنسل کے انتخابات جاری ہیں اور پولنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے بوٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے بہاولپور جلے میں کل آٹھ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے جن پر اب بوٹوں کی گنتی جاری ہے آٹھ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے پولنگ بود کے باہر امیدواروں کے سپورٹرز جو ہیں وہ انتخابات کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں بلکل بنجاب بار کاؤنسل کے انتخابات کیلئے ووٹوں کی گنتی جاری ہے بہاولپور زلہ میں آج پولنگ اسٹیشن پر امیدواروں کی ووٹوں کی گنتی جاری ہے وقلہ ڈسٹرک کورٹ آہتہ میں ریزلٹ کا انتظار کرنے لگے ہیں اس حوالے سے مسئل جانیں گے محمود زہیر سے جی محمود زہیر بتائیے گا یہ ووٹوں کی گنتی کا عمل کب تک مکمل کر لیا جائے گا آجی ووٹوں کی گنتی کا عمل تو لگے گا شاید ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ امیدواران جو ہیں اور سپورٹران جو ہیں وہ رات کی تاریخی کے باوجود ڈسٹرک کورٹ میں انتظار کر رہے ہیں ان کا اس وقت ہمارا ساتھ سکندر نگانہ موجود ہے پی ٹی آئی کے بھی امیدوار ہے کیا دیکھ رہے ہیں اپنی جیت کے حالے سے سکندر تیرے جان نظار بے شبار بے شبار بے شبار بے شبار بے شبار بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں صبح آٹھ بجے سے ساڑھے ساتھ بجے سے لے کے اب تک میرے ساتھ ہیں الحمدللہ ہمارا پولنگ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پور امن اور محبت بری فضا میں ہمارا الیکشن ہوا اور میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ اپنی فتح کے حساب سے کیونکہ یہ سب دوستوں کی افرٹ ہے جو نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہم کرے دوستوں کی بات کی تو عامر بھئی کیا دیکھ رہے ہیں جیت کے حوالے سے جی بالکل میں سمت تو کسی عودے کسی رتبے کسی منصب کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو اس کے پری ریکوزیٹس ہوتے ہیں جو اس کے تمام ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر کوئی شخص اس میار پر پورا اترتا ہے تو ملک سکندر حیات ننگانہ ہے جو اس میار پر پورا اترتا ہے اور ڈیزرف کرتا ہے آپ کی دھیل و ساری دعائیں خاجہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ملک سکندر صاحب کی جیت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحی سبتہ پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا روئی چینل کا جس نے آگے اس ٹیم پر کیوریج دی ہے ملک سکندر حیات ننگانہ صاحب کے بارے میں میں یہ کہوں گا بھاولپور ڈیویزن کے ہارٹ فیورٹ کینڈیٹ ہے اور یہ منشور لے کے آئے ہیں کہ بھکلاہ کمیونٹی کے کام کرنے ہیں انہوں نے اور انشاءاللہ بھکلاہ کمیونٹی کے لئے ہمیشہ ہی آگے رہیں گے اور پر امید ہے ہم کہ سکندر حیات ننگانہ صاحب انشاءاللہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھاولپور کی تین نشیستیں ہیں جن پر امیدواروں نے جیتنا ہے لیکن امیدوار بھاولپور سے وہ گیارہ ہیں اور گیارہ امیدواروں میں مقابلہ کانٹے کا ہے ان جن میں ایک سکندر حیات ننگانہ صاحب تھے تو دوسرے حاجی افضل درحالہ صاحب ہیں ان کی بھی بڑی اچھی پوزیشن ہے سات پولنگ سٹیشنوں کا ریزلٹ بتا رہیں آگے آپ خود بتائیں کتنے پولنگ سٹیشن کا ڈیویزن بھر سے ریزلٹ آ چکا اور آپ اس میں کس پوزیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کا بہت بہت شکر ہے سات پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آیا جس میں میرا پہلا نمبر جا رہے اور دوستوں نے مجھے بڑا اعتماد کی ہے اور ٹائی سو کی لیڈ ہے انشاءاللہ جب پورے ڈیویزن کا ریزلٹ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ بہت زیادہ اور بہت زبردست کامیابی سے اللہ تبارک و تعالی ہم کنار کرے گا آپ کے سپورٹر کوئی جوش و خروش دیئے نعرے شاری نہیں کیا ہو جائے نعرے لگائیں گے مکمل ریزلٹ آئے گا پھر جوش و خروش ہوگا ابھی زرہ بھی فور ٹائم ہے پھر بھی پھر بھی نعرے شروع ہو گئے خاضر صاحب آپ میں قیوم بھئی آپ بتائیں گے کیا دیکھ رہے ہیں آج دن میں تمام فضاء بہت اچھی رہ گئی تمام وکل آپ پور عظم رہ گئے سکندر ننگانہ صاحب کے ساتھ اس دفعہ تمام دوست جو ہے نا پور عظم کھڑے تھے اس میں آج عبدالدرالہ صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے کینیڈیٹ ہیں اللہ اس میں جو ہے نا ان سب کو کامیاب عطا فرمائے شیخ خرشی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کیسی فضاء رہی ایک دن کے آپ لوگوں کو نظریاتیں اختلاف ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ پھر سے وہی سب تمام وکل ایک ہو جاتے ہیں یہ مجھے آپ لوگوں کی جمہوریت بڑی اچھی لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو تمام دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے حاجی محمد عبدالدرالہ کو سپورٹ کیا حاجی محمد عبدالدرالہ جنہوں نے چھ سال تمام وکلہ کی خدمت کی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے اور اس کا آج ہمیں ریزلٹ ملا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح آئندہ بھی خدمت کرتے رہیں گے آئندہ بھی خدمت کرتے رہیں گے یہ اس وقت اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ بہاولپور کے ڈسٹرک کورٹ کا ہاتھا ہے جہاں پر ووٹ کے گنتی جو ہو رہی ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہاں سامنے اگر میں آپ کو بتا سکوں تو ڈسٹرک کورٹ کی وہ کورٹ ہیں سینئر سیول جیز زفر مہدی صاحب کی جہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے دوسرے جگہ پر گنتی ہو رہی ہے بہتر محمود زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بوٹوں کے گنتی جاری ہے صورتحال پر نگاہ رکھے گا مزید تفصیلات حاصل کریں گے مہر عمران ملتان سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ملتان سے عمران موجود ہیں عمران کہیے گا کس کے گلے میں ہوگا ہار بوٹوں کی گنتی کب تک مکمل کر لی جائے گی اور امیدوار کتنے پرعظم اور ایکسائٹڈ دکھائی دے رہے ہیں جی بلکٹر سوالے سے بتاتے چلیں کہ ملتان کیونکہ جنوبی پنجاب بھر میں ملتان جو سٹیشن ہے پانچ ہزار سے زائد ووٹرز ہیں جو آج حق کے رائے دے کہ استعمال جنہوں نے کیا اور اس حوالے سے اگر بات کریں تو ہم پولنگ بوت نمبر چار پر موجود ہیں میرا کیمرمن یہاں پہ دکھا ہے تو یہ پولنگ جو پریزائیڈنگ آفیسر ہیں وہ موجود ہیں اور ووٹوں کی گنتی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے یہاں پہ تمام جتنے بھی امیدواران ہیں ان کے نامزد منتخب جو نمائندے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور انانس کیا جا رہا ہے جو ریزلٹ ہے اس پولنگ کا اس کے بعد ملتان کی اگر بات کریں تو دس پولنگ بوت بنائے گئے ہیں اور ہر پولنگ بوت میں جو ریزلٹ ہوگا وہ انانس کیا جائے گا چونکہ ملتان میں چار نشستیں ہیں اور تئیس امیدواران جو ہیں وہ مدے مقابل ہیں اس کے علاوہ خانے وال لودرہ اور وہاڑی وہاں کے امیدواران کے بھی یہاں پہ ووٹ ہوں گے اس لیے اگر اس پوری سیریل کی ہم بات کریں تو تقریبا پچاس سے زائد جو امیدواران کے ووٹ ہیں وہ ان کی گنتی کی کانٹنگ ہوگی اس لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی دیر یہ جاری رہے گی تو ہم ابھی بھی دو گھنٹے مزید یہاں پہ جو ہے وہ لگ سکتے ہیں اور اس وقت اگر مقابلے کی بات کریں تو کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے امیدواروں کے درمیان پانچ سال بعد چونکہ ہو رہے ہیں اور یہ واحد الیکشن ہے جن کی کمپین پورے پانچ سال جاری رہتی ہے اگر یہاں پہ کچھ امیدواران بھی موجود ہیں کسے آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری عمر حیاء صاحب کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری اچھی پوزیشن جاری ہے انشاءاللہ ہم پورے ملتان سے وین کریں گے اور الحمدللہ بھی آدھی کونٹنگ ہو چکی ہے اور آدھی ہم بہترین جارے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ہم وین کریں گے یہاں پہ میرا کیمرمن اگر آئے تو ہم دکھائیں گے اس پورے پروسس کو کہ جیسے ہی کوئی اننونس ہوتا ہے کوئی ریزارٹ تو اس پہ لکھا جاتا ہے تمام جو امیدواران ہیں ان کے منتخب نمائندے یہاں پہ موجود ہیں میرا کیمرمن پورا ویو یہاں دکھائے گا پریزائیڈنگ آفیسرز کا اور جتنے بھی امیدواران کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں پولنگ نمبر چار ملتان میں ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تمام امیدواروں کی بات کریں گے ملتان کی بات کریں تو عبدہ شہین اتر عزیز چودری دہود احمد وینس خاجہ کیسر بٹ ملک نصیر تہیم رو محمد اقبال جافر تیار بخاری اور اس کے ساتھ حافظ محمد نوید اختر یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں ملک مالک خان لنگا اسی طرح شیرزمان قریشی شکیل چودری محمد رمضان کھوکھر یہ بھی جو آج کے امیدواروں میں شامل ہیں محمد تارک منج ملک محمد عثمان بٹی اور اس کے ساتھ جو دیگر امیدواران ہیں ہم باہر دکھائیں گے جو انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی گنتی جو ہے وہ مکمل ہو اور اس کے بعد جو ہے باہر کا کیا ویو ہے اس حوالے سے پولیس کی بھی نفری اسکیورٹی یہاں پہ تینات کی گئی ہے اور اس کے بعد ہم یہ باہر پہنچ گئے ہیں باہر بھی ہوا ہے جو انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ پولنگ بوت کے باہر یہ امیدواروں کے جو سپورٹران ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے ذرا آپ بات کیجئے گا کس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیا کہیں گے میں کر رہا ہوں روح اقبال کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اس کو میں نے ووٹ ڈالا اور اس کے علاوہ صدیق بٹی صاحب کو ویہاری سیٹ پہ ووٹ کیا ہے چوری شفقت کو ویہاری سیٹ پہ ووٹ کیا ہے اسی طرح جو ہے وہ سپورٹ رنگ کا بھی عمل جو ہے وہ جاری ہے ابھی جیسے ہی یہ مکمل ہو مکمل ہو مہار عمران بہت شکریہ آپ ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور محمود زہیر ہمیں بہاول پورٹ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہے